اللہ ہو ولی اللذین آمنو دوبارہ لفظ کو سنیے گا اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے جو ایمان لے آتا ہے تو پہلا کس کو مانتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میرا ولی ہے اب آئیے درہا ایک اور یہاں پہ آیت پر کر دو اس سے پہلے کے آگے بڑھوں یہ آیت آپ نے مجھ سے بھی سنی ہوگی اور اس سے بھی سنی ہوگی یہ بہت خوبصورت آیت ہے انما ولیوکم اللہ انما بس تمہارے مولا کون کون ہے انما ولیوکم تمہارا ولی اللہ ہے ورسول اُس کا رسول ہے والذین آمنو اللذین یقیمون السلاة ویوتون الزکاة وہم را کے ہوں اللہ یہاں ولی کی نوارا اللہ کہتے ہیں تمہارا ولی اللہ ہے ولی اللہ ہے انما ولی دیکھیں تمہارا اللہ نے نفس اولیاء نہیں کہا کچھ لوگ شاید نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں جو ابھی تک نہیں پہنچے میری یہ نئی مجلس ہے پیپیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں انما ولیوکم تمہارا ولی اللہ ہے اولیاء نہیں کہا ولی کی جمع اولیاء اللہ کہتے ہیں تمہارا ولی تمہارا ولی اللہ ہے اور کون ہے اُس کا رسول ہے اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکو میں زکاة دے ملکے ملکے نماز قائم کریں اللہ ملکے مظلم محمد مہد دیکھیں مجھے توحید نبوت رسالت امامہ سب کچھ پیش کرنا ہے ایک ہی مجلس میں بڑا مشکل کام ہے لیکن پیش کر رہا ہوں میں نے اُس امام سے استغاثہ کیا ہے جس کا قلام نحج البلاغا تو ایزانہ کے نامیم پیش کرو آپ یہ خدمت میں تو اللہ فرما رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوم زکاة ایک جملہ روک کے پیش کر دوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا امام جاراللہ زمخشری میں جانتا ہوں کہ یہاں سارے ہمسائے سن رہے ہوں گے غور سے امام جاراللہ زمخشری تفسیر کا بہت بڑا نام ہے ہمارے علماء میں سے نہیں ان کی تفسیر کا نام ہے الکشاف بہت زیادہ انکشاف کرنے والی وہ اپنی تفسیر کی اس آیت کی تفسیر میں ایک جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں سارے مسلمان مفسرین متفق ہیں کہ یہ آیت صرف ایک علی ابن ابی چالب کی شان میں نازل ہویا ہے بھئی توجہو توجہو امام جاراللہ زمخشری کا فرمان وہ کہتے ہیں تمام مسلمان متفق ہیں آیت نازل ہوئی ہے صرف ایک کی شان میں اور وہ ہیں مولا امیر علیہ السلام علی ابن ابی چالب علیہ السلام کہتے ہیں جب آیت صرف ایک علی کے لیے آئی ہے اللہ کی ولایت سب جانتے تھے رسول خدا کی سب اللہ منوارہ علی کی ولایت ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے آیت سب مسلمان پڑھتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں کیوں پڑھتے ہو علی و علی اللہ بھی رات کے اس پہر میں اس محبت سے سن رہا ہے اگر کوئی پوچھے نا دلیل کیا ہے علی و علی اللہ تو یہی آیت سنا دیجئے گا آیت میں اللہ کہہ رہا ہے صرف اللہ ولی صرف اس کا رسول ولی مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے حالت رکوم زکاة تو اب امام جاراللہ سب مخشن میں کے سوال اٹھا ہے وہ کہتے ہیں آیت ہے صرف ایک علی اپنے بچالب کی شان میں یہ ہمارے علماء میں سے نہیں ہے وہ کہتے ہیں آیت ہے صرف ایک علی کی شان میں تو اللہ نے جمع کا سیغہ کیوں استعمال کیا انما ولیوکم اللہ و رسول والذین نہیں کہا جب اللہ کی باری آئے تو ایک رسول ایک لیکن جب علی کی باری آئی تو آیت کھلی ہوئی ہے والذین نہیں کہا مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے حالت رکوم زکاة دے کہ بس ایک علی ہے جنہ نے زکاة دی ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے امام جاراللہ سب مخشن کے لئے صرف ایک علی ہے جنہ نے حالت رکوم زکاة دی صرف ایک علی ولی ہے اللہ ولی رسول ولی اور ایک علی ولی تو اللہ نے جمع کا سیغہ کیوں استعمال کیا خود ہی جواب دیتے ہیں اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لئے آیت کو کھلا رکھا کسی میں حمد ہے تو علی جیسا بن کے دکھا ہے حالت رکوم زکب فرمائی حالت رکوم زکب فرمائی حالت رکوم زکب فرمائی قرآن کریم کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے بھئی میں نے ایک جملہ کہا تھا اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں اگر کبھی کوئی کہنا کہ نہیں آپ بھی ہزار رکھت نماز پڑھ لیجئے چھے مہینے روزے رکھیئے خیبر کا در اکھارنے کی طاقت پیدا کر لیجئے آپ بھی علی جیسے ہو جائیں گے تو کیا تمہارے لیے بھی آیتیں اترنے لگیں گی ہے یا نہیں مجھے اتنا پتا ہے سلام تو نہیں اتنے گا کچھ اور ہی حسینیہ ملکہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ ملکہ نارا ہائی توجہ فرما رہے ہیں سیزا آنے کی رہا بھئی آئیے درہ دوبارہ پیش کرو اللہ ولیلدین آمن بہتی میں نے علمی موضوع لیا رات کے اس پہر میں مجھے بتایا کہ کہ شاید میمبر پہلے مل جائے جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں جس محبت سے آپ نے اب تک سنا ہے میرے ٹوٹے گوڑے الفاظ کو اسی محبت سے سنیے گا تو اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ ولیلدین آمن وہ جو ایمان لائے ہیں ان کا ولی اللہ اے جانا گرامی اللہ کہہ رہا ہے اور وہ جو کافر ہیں ان کے ایک ولی نہیں ہیں کئی ولی ہیں پروردگارہ تو بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ اس کا رسول علی تو تو نے بھی گنوا دیئے ایک سے زیادہ ولی تو کہتا ہے نہیں کافروں کے اولیاء ہیں مومنوں کا ایک توجہ سارے مجمع کی توجہ علمی جواب پیش کر رہا ہوں فلسفے کی روح سے منطق کی روح سے تولو عرض کی بحث کو سنا ہے آپ کہیں گے رات کے ایک بجے ساری علمی فلسفہ پورشین شروع پڑھے بغیر آگے نہیں پڑھوں گا اگر نہیں پہنچا سکا میری یہ کراچی کی اس سال کی آخری مجلس ہے رب العول میں سندگی رہے اگر پیش کر سکا تو پڑھوں گا آنگا اگر آیا کیونکہ دور ہوں لیکن اس سال ابھی میں جا رہا ہوں آج رات ہیدرباد جامش مجھے سندھ میں جانا ہے سندھ سے پیرا کے پنجاب جانا ہے تو یہ میرے اس سال کی اتفاقا پچھلے سال بھی رب العول میں یہ مجلس پڑھی تشبہ داری کی تو آخری تھی اس کے بعد پھر اسی رات فلائٹ تھی ابھی بھی جا رہا ہوں تو پیش کر رہا ہوں مکمل نہ کر سکا تو اپنی نظروں میں میں خوش نہیں رہوں گا کہ بھئی میں مکمل نہیں کر سکا موضوع میں پڑھ نہیں سکا اللہ پرورد دکھا رہا تو کہہ رہا ہے اللہ ولی ہے مومنوں کا کافروں کے اولیاء تو خود ہی کی نوابیران ہے تو بھی ولی تیرا رسول بھی تیرا ولی بھی تیرا علی بھی ولی توجہ آئیے درہ طول و عرض کی بحث کا سن لی دیئے فلسفے کی روح سے توجہ سارے مجمع کی طول اور عرض کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھئی ہوریزانٹل بھئی انگریزی کا سہارا لینا نہیں چاہ رہا تھا عربی کے لفظ ہے طول ایک ہے ایک ہی فہرس کے اندر طول میں ایک ہے عرض میں اشاروں سے سمجھا رہا ہوں اگر کوئی کہہ نہیں اللہ بھی ولی رسول بھی علی فاطمہ حسن حسین یہ عرض ہم اسے نہیں مانتے ہم مانتے ہیں طول میں اللہ ولی رسول ولی علی ولی صحیح اب توجہ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں سب کی ولایت طول میں ہے طول میں جب مقابلے میں ہوتی ہیں نا عرض میں ہوتی ہیں ایک کا انکار کرو دوسری باقی رہتی ہے جب طول میں ہو ایک کا انکار سب کا انکار آپ پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں بھر آدری بھر یہاں پہ جتنے بھی فلزوہ یا مطبی پڑھے بیٹھے ہیں وہ تو لطف لے رہے ہیں اب باقی فراد سوچ رہے ہوں گے کہ بھر یہ اور مزید سمجھائے گا کہ نہیں سمجھائے گا پیش کر دوں آئی ایس بہت آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں کوئی بھی خالی و ذہن نہیں جائے گا زمین کا سفر زمین پہ آپ چل رہے ہیں جب چاہے رک جائیں وہیں سے دوبارہ جاری رکھیں سفر نہیں رکھے گا یہ ہے ارضی سفر لیکن جب آسمان کی طرف بڑھنا شروع کریں جہاں روکیں گے واپس آ جائیں گے پہنچ گئے آسمان پہ جب جاتے ہیں جہاں رکیں واپس آئے پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا اس لئے اگر اللہ کو مان لو پھر رسول پہ آنا پھر علی پہ آنا اگر رکے تو رکے آسا سفر آپ نہ کہنا میں نے اللہ کو مان لیا علی کو نہیں مانا اللہ کا مان کے علی کو نہ مانے تو اللہ کا ان کیا میری بات پہنچ گے مل کے جواب دیجئے گا مل کے حریر توجہ فرمارے ہیں جنہیں جنہیں طول میں مانا جاتا ہے ایک کا انکار کرو سب کا انکار ابھی بھی اگر نہیں پہنچے تو ایک اور وضاحت کر دو سارا مجمع ہے میرے ساتھ عزیزانہ اگر کوئی کہنا پروردگارہ تو قبول ہے تیرا رسول بھی قبول ہے تیرا ولی قبول نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا اللہ کہے گا ٹھیک ہے کم از کم کچھ تو مان رہے اللہ کہے گا تجھے سمجھ ہی نہیں آئے جو میرے ولی کو نہ مانے اسے میں نہیں مانتا میں آپ کی محبت کا ممنون ہوا عزیزانہ کے رامی یہ طول میں حیولہ ہے اللہ وولی الذین آمن جو ایمان لا ہے ان کا ولی اللہ ہے جو اللہ کو مانے اسے ماننا پڑے گا رسول کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ سے ڈائریکٹ ٹو رسول کی نہیں مانوں گا توجہ اللہ کہا خبردار ڈائریکٹ نہ آنا رسول کے پاس جاؤ وہ لائیں گے تو عطا کروں گا ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے اور رسول خدا کہیں گے میرے پاس بھی ڈائریکٹ نہ آنا علی کے پاس جاؤ وہ لائیں گے اب پہنچ گئے اب ہے سارا مجمع ہیلی ہم میری بات پہنچ گئے جانے کے رہے ہیں اللہ نے کیسا سفر دیا خبردار ڈائریکٹ ہونے کی کوشش نہ کرنا چمڑا تو میں کہہ گئے ہوں اس محول میں اتنی آرام سے سن لیجئے میرے حالات آپ کے سامنے ہیں اجزان اکرامی اللہ سے بہت سے لوگ ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ساری دنیا کے پیچھے پڑ گئے ڈنڈا لے کے غیر اللہ سے نہ مانگنا اللہ سے مانگو اللہ سے مانگنا توحید ہے اوروں سے مانگنا شر جنہیں خودی توحید سمجھ نہیں آئے وہ اوروں کو توحید سمجھا رہے ہیں اللہ کہہ رہا توحید جب تمہیں سمجھ نہیں آئی تو خود نہ سمجھ نہ اس سے نہ سمجھ نہ جسے سمجھ نہیں آئی توحید سمجھانے بیٹھے گا کچھ اور سمجھا دے گا پہنچ گیا اجزان اکرامی آپ سلامت لیں اجزان اکرامی نظام سمجھنا ضروری مولا امیر علیہ السلام کے نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو میں کوئی جملہ دوہرانا نہیں چاہتا پہلے شرے سے اپنا لیکن مولا کائنات کے اس نظام کو سمجھنا ضروری ہے جب انسان اللہ کو مانے تو پھر اللہ کی بھی مانے توجہ کئی لوگوں نے کہا پروردگارہ تجھے مان لیا اب تیری نہیں مانیں گے اللہ نے کہا میری نہیں مانو گے تو تم نے مجھے بھی نہیں مانا میں ابھی جملہ پیش کر دوں کسی نے دسویں امام سے کہا مولا کیوں کہا آپ نے اپنی زیارت میں زیارت جامعہ کبیرہ من انکر اکو جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا ابھی جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جس نے آپ کا انکار کیا امام کہہ رہے ہیں جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا مجمع پریشان ہو گیا سوال کرنے والے نے سوال کیا کہا مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا توحید کا انکار نہیں کیا اللہ کو تو مانتا ہے آپ کو نہیں مان رہا مولا نے کہا نہیں جس نے ہمارا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا ابھی بھی مولا اسی بات پہ ہے نہیں جس نے ہمارا انکار بھئی خون جگر دے رہا ہوں آواز تنگ تو نہیں کر رہی مولا نے فرمایا جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو اس نے کہا انہیں مانو ہمارا انکار کیا صلی اللہ وحمد 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 توجہ فرما رہے ہیں سیزا نہیں رہا ہے اللہ وليلذین آمنو اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا جو اللہ کو مانے گا وہ رسول کو مانے گا جو رسول کو مانے گا وہ امام کو مانے گا جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے بہت کھلکی اشارہ نہیں کروں گا جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے تو قرآن کی روح سے وہ شیطان ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اللہ نے کہا سارے فرشتوں سے کہا میں نے انی جاہلن فی الارض خلیفہ میں نے اپنا نمائندہ بنا میں نے اپنا میں نے تو سارے فرشتوں نے مان لیا صرف شیطان نے نہیں مانا اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لانت ہے تو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے اللہ میں ممنون ہوں آپ کے محبتوں کا اللہ ہم ولی اللہ امان اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ ولی ہے مومنوں کا مکمل کرنا ہوں دس سے پندہ منٹ زحمت دوں گا اس کے بعد پھر مسائل اللہ ہم ولی اللہ امان یخرجہم من ظلمات اللہ نور اللہ ظلمات تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا اللہ روشنیوں میں لے آتا توجہ سارے مجمع کی توجہ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں میں نے آیت کے صرف ترجمہ کیا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ ولی ہے مومنوں کا انہیں اندھیروں سے تاریکیوں سے ظلمات سے نکال کے نور میں لے آتا اب پتہ چلا جو ظلمتوں سے نکل آئے تاریکیوں سے نکل آئے وہ مومن ہیتا ہے پوچھو بہت کھل کے نہیں پڑ سکتا جو پیامبر کو نور ہی نہ مانتا ہو اللہ کہہ رہا ہے میں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ایک جملہ میرا بہت زیادہ آپ لوگ چلا رہے ہیں لیکن مجھ سے دوبارہ سن لیجیے کہ سارے مسلمانوں سے پوچھے مکہ مکرمہ نجف اشرف مدینہ کیا ہے منورہ مدینہ ہے منورہ منورہ یعنی نور سے شہر منور ہے شہر ہے نور والا اب تمام کے تمام مسلمانوں کے فرقے چاہے وہاں رہنے والے ہوں یا یہاں رہنے والے میں کہہ کہ آہوں عادت سے مجبور ہوں سب کے سب کہتے ہیں مدینہ ہے منورہ نور والا شہر رسول کا شہر ہے نور والا کیوں؟ بھئی کیونکہ پیمبر وہاں ہے جہاں پیمبر ہوں وہ شہر نور والا اور پھر بحثے کر رہے ہو نبی نور ہے یا خاکی ہیں عیدانہ گرامی شہر ہی منور ہے اللہ کہہ رہا ہے میں ظلمات تاریکیوں سے نکال کے نور میں لے آؤں گا نور کی خصوصیت یہ ہے میں منطقی بحثوں کو یہاں نہیں کروں گا بس ایک بحث آخری میں نے وعدہ کیا تھا آسان رکھوں گا لیکن کیا کروں؟ موضوع یہ ایسا ہے کوئی شہر نظر نہیں آتی جب تک روشنی نہ ہو پہنچ گئے؟ نور کی ضرورت ہے لائٹ کی ضرورت ہے جب تک نور نہ نہ ہو کچھ نظر نہیں آتا خدا کی قسم ایسا ہی ہے آنکھوں میں نور نہ ہو آنکھیں نہیں دیکھتے توجہ اللہ نے قرآن میں سورہ نور نازل کیا چوبیسوہ سورہ آیت نمبر پہنچیس اللہ کہتے ہیں اللہ نور السموات والارض اللہ زمین و آسمان کا نور ہے مفل و نور ہی کمشکاتن فضو جا توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو ہاتھ جوڑ کے اللہ کہتا ہے اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تمہیں چراغ جلاتے ہو وہ جو چراغ جل رہا ہوتا مفل و نور ہی تو اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے توجہ لائٹ سے کوئی شہ بغیر نور کے نظر نہیں آتی اللہ ویسے ہی نظر نہیں آتا کبھی نظر نہیں آئے گا عقیدہ مسلمانوں کا یہی ہے شیع عقیدہ یہی ہے اللہ کبھی نظر نہیں آئے گا سارے مجمع کی توجہ رہے اللہ کبھی نظر نہیں آئے گا اللہ سارے زمین و آسمان کا نور ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والعرض آسمانوں اور زمین کا نور اللہ اگر مسلمان اس آیت کو پڑھ کے کنفیوز ہو جائے تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں اہلِ بیعت کے پاس آ جاؤ وہ سمجھائیں گے آیت کیا ہے تو آلِ محمد نے چھتے امام نے کہا اللہ کے جو نور کی مثال دی ہے جو زجاجہ میں ہے جو شیشے کے اندر ہے کہا اللہ کا نور محمد شیشہ علی ابھی بھی نہیں ہے مجمع جلانے والی فاطمہ کہا یہاں گنوگے تو چودہ اللہ نے گنوائے ہے کہا یہ چودہ ہم ہے اللہ کا نور چودہ وہ نظر نہیں آتا انہیں دیکھو تو یقین ہو جاتا جب یہ ایسے ہیں تو ان کا اللہ کیسا ہو اللہ کا نور چودہ ہمارے میں جانتا ہوں کہ بہت تاخیر ہو چکی ہے لیکن آپ جس محبت سے سن رہے ہیں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ سلامت ہیں جیتے رہے ہیں آپ جناب سید آپ کو سلامت کریں اجزان کے رحمی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا تو اب یہ توحید کو سمجھنے کے لیے بھی آل محمد کی ضرورت ہے وہ سمجھائیں گے توحید کیا ہے تو کوئی شہ نظر نہیں آتی دنیا میں کوئی شہ نظر نہیں آتی بغیر نور کے کچھ نظر نہیں آئے گا اگر یہاں یہ سارے چراغ بجھا دی جائیں کچھ نظر نہیں آئے گا کیوں آنکھوں کو نور کی ضرورت ہے توجہ کوئی شہ نظر نہیں آتی اگر نور نہ ہو اللہ بھی نظر آئے گا توجہ جب تک کوئی نور نہ آئے تو اللہ نے کہہ دیا مجھے کبھی نہیں دیکھو گے توجہ اللہ کبھی بھی دکھے گا نہیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق ہے نا جسے دیکھو تو پتا چلے جب مخلوق ایسی خالق کیسا ہوگا اب محمد میں آیا آل محمد کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں انہیں دیکھو تو یقین ہو جاتا ہے اللہ ہے جو اللہ کو نظر مانتا اسے در حسین پہ لے آؤ حسین ابن علی منوالیں گے اللہ ہے ازانہ کے رامی ایک بہت بڑا ملحد ایک کافر تھا بحث کر رہے ہیں تو کہاں میں سننے کے لئے گیا اگر ثابت ہوا تو نہیں مانوں گا ثابت نہیں ہوا تو نہیں مانوں گا کیوں وقظہ کروں عبادتیں کروں تو کہتا ہے پوری بحث ہوئی گھنٹوں نتیجہ کچھ نے نکلا دونوں چلے گئے کہاں وہ چلے گئے میں رونے لگا ایک مرتبہ باغ میں آیا بیٹھ گیا کہاں پروردگارہ میں تجھے ماننا چاہتا ہوں تو اگر ہے تو کوئی نشانی بھیج کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ کوئی نشانی بھیج مجھے یقین ہو جائے تو ہے اگر تو ہے تو میں ماننا چاہتا ہوں انکار نہیں کرنا چاہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے غروب کا وقت تھا میرا دل منور ہو گیا جب میرا دل منور ہوا تو میری ایک کیفیت بنی یقین مانیں اگر آج اس سے پوچھے تو شیعہ کیوں ہوا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں جو نور آیا اس نے مجھے دعوت دی آہ تجھے لے چلیں خدا کے پاہ دکان کابو حسین اپنے آلی